ہیلو پرینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اٹھریچ کو گئی تو آج ہم نے بنایا ہے بہت بڑی چٹ پٹے اور مسالے دار آلو جو سموسا اسٹھپنگ والے آلو ہیں آلو کی سبجی ہے تو چلیے بنانا سورو کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے چار سے پانچ آلو لے لیا ہے میڈیم ساج کی آلو ہیں ہمارے تو ان کو ہم نے دھل لیا ہے اچھے سے تین چار بار دھلنے کے بعد میں کٹ لیا ہے اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کیونکہ یہ سموسا والی سبجی بن رہی ہے تو اسی طریقے سے کٹیں ہیں چھوٹے چھوٹے پیس میں اور یہاں پہ ہم نے ایک موٹی والی موچ لے لی ہے اور آدھا ہی چدرک کا ٹکڑا لے لیا ہے تو ان کو ہم چوب کر کے رکھ لیتے ہیں اتنی اچھی ہے ٹیسٹی سبجی ہے چٹ پٹی محالے دار کھانے دیکھتے ہیں موہ میں پانی آ جائے گا تو آپ لوگ دیکھیں ایک بار بنائیے اس کو پھر بتائیے کیسی لگی سبجی ہماری کمنٹ کر کے جب رو بتانا بہت اچھی سبجی ہو بن بھی بہت جلدی سے جاتی ہے تو یہ سب کر کے رکھ لیا ادھا گیس پہ ہم نے اکڑائی رکھ دیا اس میں ڈال لیا تیل سرچوں کا تیل لیا ہم نے یہاں پہ ایک بڑے چمچ تو اس میں ڈال دیا کھڑا دھنیا لیا ہم نے جیرہ لیا آدھا چمچ اجوان لیتھی آدھا چمچ ساتھ میں ادھرک ڈال دیئے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بھون لیتے ہیں ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ادھرک ہماری الکی سی بھون چکی تو ساتھ میں ڈال دیئے مریش ہم نے اب اسی کے ساتھ میں سے میں ایڈ کریں گے آلو آلو بھی ہم نے ایڈ کر دیئے ہیں تو ان کو ملا لیتے ہیں اچھے سے اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دیں گے سوکھے مسالے ہم کو شیز میں لیا لال میچ پاورڈر ہم نے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک بڑے ٹیبل سپون اور گرم مسالہ لیں گے ساتھ میں آدھا ٹیبل سپون سبجی مسالے لیا آدھا ٹیبل سپون تو اسی پرکاہ سے مسالوں کو مکس کر لیتے ہیں اس میں آپ لوگ اس سبجی کو ایک بار ٹرائی جرور کرنا بہت اچھی سبجی بنتی ہے اس کو آپ روٹی پراتھے پوری کسی کے ساتھ بھی کھائیں بہت ہی ٹیسٹی ہے جب دھست سبجی بنتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اب مسالے کو مکس کر دیا ہم نے ساتھ میں ایڈ کر دیا ہے نمک اب اس کو میں اسے ڈک کے رکھ دیں گے دو سے تیر منٹ کے لیے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے دیکھ لیں گے ایک بار ایک دو بار اور بہت ہی جلدی بن کے تیار بھی ہو جائے گی اس میں نہ تو آلو اوالنے کا زنجٹ ہے نہ ہی چھلنے کا کوئی ایسے ایک بار بنا کے دیکھیں آپ لوگ سبجی بہت ہی اچھی بنیے یہ بیچ میں ایک سے دو بار چلا دی سبجی اس طریقے سے اور آلو ہمارے تھوڑے تھوڑے سوپٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ایک ڈیڑھ منٹ رو لگے گا اس کو پکنے میں ہی ہے اب اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے آمچو پاوڈر یک پڑے چمچ اس سے کیا چٹ پٹی رہ گئے اور ساتھ میں کھٹا پن بھی رہ گا تھوڑا تو سبجی کی ٹیسٹ ہی اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ دو گناہ ٹیسٹ ہو جاتا اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھٹے اور چٹ پٹے ساتھ میں ڈال دیا ہم نے دھنیا ہرہ کھٹا ہوا آدھا ٹیبل سپون اور سبجی ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو اب نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں اگر ویڈیو ہمارا اچھا لگا تو لائک سے سیسکرائب کریں جرور جرور سے بھی لوگ اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کسی لئے کی ریسپی اگر آپ لوگوں نے بنس کو بنا کے ٹرائے کیا تو بتانا ہم کو دیکھ لیجئے سبجی کتنی اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کی ساتھ تب تک کے لیے تھانکس فور واشنگ بائی بائی